ریگولیٹری طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کسی میرا خیال ہے جگہ پہ وہ نہیں ہو رہا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بابتہ آپ کی تشریف چوایا ہے یہ بالکل درست ہے حالات جو ہیں اتنے نازک ہیں اور ہر بات کو انسان بڑی کرٹیکل نظر سے دیکھتا ہے اور ہر جو عزیز شاؤر ہے اس میں بجان امیز کافی کیفیت ہے اس کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حالات جو ہیں بڑی تیزی سے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ آئین سے ان حراب ہیں پیچھے آپ نے چار مہینے پیچھے چلے جائیں اور اس سے اب تک کے معاملات کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ پرٹیکلرلی پی ڈی ایم میں نون لیگ خابل خصوص کہ انہوں نے آئین کے متعلق جس طرح جو رویہ اختیار کیا جو جائش شہوان کے متعلق رویہ اختیار کیا جو تظریر میں زبان استعمال کی یہ کسی اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا اس سے نقصان ہوا نقصان ہی ہوا کہ قانون کی عزت و تعظیم جو ہے عدالتوں کی عزت و تعظیم کے پر بھی فرق پڑ گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اب ہے جس طرح اس سے بل کے متعلق ابھی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ ہر ایک عام آدمی کومن مین بھی فارن سمجھے گا کہ فرنمنٹل رائٹس کی اگنسٹ اگر آپ کوئی بھی لیجسٹریشن کریں گے تو وہ سٹرائک ڈاؤن کی جا سکتی ہے ایمن عدالت بھی کر دے گی اور اس کا ایک طریقہ کار ہے جس طرح محترمہ انشاءالہ رضا نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس حمدی میں ایک طریقہ کار ہے اس کی لیجسٹریشن کا اور کس طرح سے اس میٹر کو ٹیک اپ کرنا چاہیے وہ سنسٹیوٹی جو ہے اس کا دھیان اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اس لیے یہاں پہ جو صورتحالہ پیدا ہو رہی ہے وہ انکروج ہوئے ہیں بعض باتوں سے مثل